اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک ولہ الحمد وهو علا كل شيء قدیر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا یسبح لہو ما فی سماوات والارض و ما فی کے تقرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کی شروع میں تیسری مرتبہ اطلاع له الملک ولہ الحمد یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیث کے اندر پادشاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کیلئے وہو علا كل شاہد قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کوئی سن کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھئے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ جمتے گا اس سے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری جگاہ میں ہیں کیا مطلب ہوتا ہے وَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ایک پرپس کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق عبت نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با نتیجہ اور خات طور پر تم اس کی کلییشن کا کلائمیکس وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی امدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے تو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں کس طرح کامل ہم اہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پر جو نقش و نگار ایک ایک چھیل پر پور کرو فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ بے ترینس پر بنائی تمہاری وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اسی کی طرف لوٹ کر بیانا ہے یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں تم اتنی گھتیا شاید نہیں ہوگی بس اڑھا کے پھیل دی نہ کھیلو نہ ہو کر شہدے اور پس اتنے بعد جید اٹھا گیا یہ ایک سیریس کرییشن ہے پرپس فل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھئے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بالعلم علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کل کئی آیت میں ملے گا قرآن میں محسن مقامات تو یہاں ایک میں یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور یعلم ما فی السماوات والارض ایک دائیمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ ڈائیمنشن یعلم ما تسرون وما تعلنون وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو کیسے دائیمنشن آر آئی واللہ علیم بذات الصدور سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تقرار ہو گئی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہیں نا اور تقرار محض کلام کا عہب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو جب انکشاف ہوا کی اس سے مطلب ہے even your subconscious mind which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind تمہارے کافی شعور کے اندر جو طفان اس سے رہتے ہیں اندر تو اسے بھی واقع ہے he knows you through and through وہ تمہارے جیمت سے واقع ہے وَعَلَمُ بِكُمْ اِذْأَنْتُمْ اَجِنَّتُمْ فِي اُتْمُنِ اُمَّهَاتِ اُپنی ماہوں کے پیٹ میں جلیم کی سکتے ہیں تو جہاں لات بھی آتا تھا تمہیں تو وہ تو تمہارے سب کونشس مائے تمہیں بات جانتے ہیں تمہیں نہیں معلوم تم بساوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ اس سے ہوا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ چاہاں تمہارے پاس خبریں آگ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قومِ نوف قومِ حوت قومِ صالح پورا بقی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں سارا بقی قرآن پڑھ ہی لیا تھا علم یاتکم نبع اللہ جنہ کفر من قبر کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے اپنے معاملے کی صدا چکلی دنیا میں حلا کر دی گئی ابھی تو عالم بردخمی ہے نا عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے عدللہ لہم عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيلٌ حَمِيدٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موجزے بھی اللہ نے جس کو دیئے فَقَالُوا تو انہوں نے کہا اَبْبَشَرُوا يَهْدُونَنَا کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فَكَفَرُوا اس پر کفر کیا بَتَوَلَّوْا اور رُخ فیرمیہ گردن موڑ لی بَسْتَغْنَ اللَّهُ اللَّهُ بِي غَنِيهِ اللَّهُ غَنِيهِيهِ اللَّهُ غَنِيهِ حَمِيدٌ اللَّهُ غَنِيهِ حَمِيدٌ اللَّهُ نے بھی کہا دفعہ ہو جاؤ جدھا جانا جاؤ اب یہاں آیا ہے بہت بائیت نکتہ شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھئے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہیں اس کی کسی جگہ تک جاتر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور کشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھے آرہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا اوپر پوتا اب یادتے ہیں اس کو کون ہے یہ یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناو لیا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناو کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض سے ایک ہی مرض سے آخر یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلو آتا ہے قُل اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُنْ يُحَائِدَيَا اِنَّمَا عِنَا عَوْكُمْ اِلْا عَوْكُمْ اِلْا عَوْا عَوْا عِدُ آخری آیت ہے کوئے کہاں کی کہ لبی کہیے دنچے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے وَعْلَا عَلَّهِ فَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَرْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ بِعْعَدَتِ رَبِّهِ اَحْدًا البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نکتے کو اینفرسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب نفس ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے مدردوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی کسی نے کوئی اور مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں جو واقعاً عام بشر کے نہیں یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہمیں منع کرتے ہیں سو میں وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افتاد نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کی کھولا یہ سو میں وصال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرمایے تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا کھلاتا ہے تو باس پہلو ہے نبی اپنی کچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خصائص ہیں پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت الماوہ از یقصہ صدرت ما یقصہ ما زاغ البذر و باتغا تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی آواتی ہو ملانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو دنز ہوتا تھا زخم کا واز لگا ہے تو اسے فون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی دکل گئی ہے کیفہ یاہد اللہ قومت خذب وجہ نبیہم بالدم سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار برمیلائے بشریت اور بشریت کا انکار برمیلائے رسالت یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور یہ ہم غلط ہیں اس کے زور کا دادا کیجئے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفیسز کو بالے کرتا ہوں زوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے قول اب دعا نوٹ کیجئے بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتن کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رم کی قسم ہے کون کھا رہا ہے قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتبعثن تم لازم ان اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبعن بما عملتن یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو حاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب کے میں موجود ہے دعوت ان اللہ اردو میں اور قولتو اللہ انعزی میں اس کا مطل موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرعہ ہے وَاللَّهِ لَكَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّلَا تُبْعثُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِ ذُّرُونَ جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں ایسے اٹھالی یہ جاؤ گی قیامت کے دن سُمَّلَا تُحْسَبُنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے سُمَّلَا تُجْزَبُنَّا بِلْإِخْسَانِ اِخْسَانَ وَبِسْوِسْوِسْوَا پھر بدلہ ملے گا بھائی کا بدلہ گرائی کا بدلہ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَا وَلَنَارُونَا بَدَا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّا ثُمَّا لَتُنَبَّعُنَا بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَبِيَ اللَّهِ پر بہت آسان ساتھ آیتیں پوری ہو گئیں چار ذات وصفات دو رسالت ایک آخرت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ فَآ بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان اللہ و اللہ پر اور اس کے رسول پر وَالنُورِ اللَّذِي انْزَلْنَا اس نور پر جو ہم نے نعبی فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب یہاں دیکھئے ریورس ہو جائے گا اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باقبر ہے تو اللہ کو باس ساری خبریں اس میں رکھی ہوئی ہیں کوئی رسرچ کوئی تیسے ذکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے يوم اجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضر جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے پیسلے کا دن جو اس نے جیتا وہ جیت گیا جو اس نے ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا ذلك يوم التغاضر وہ ہے ہار اور جیت کے پیسلے کا دن ومنگیو من باللہ جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آجائے کیا چاہے عمل کرنے ہیں یکفر عنہ سیئے آتے ہی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مرائیوں پر دور کر دے گا و یدخل ہو جنات ان تجریبی من تاتہ الانہار اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نبیان بہتی ہوں گی خالدین فیہا عبدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ذالک الفوض العظیم یہ ہے بڑی کامیابی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار خالدین فیہا اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وبئس البصیر اور یہ برا چکانا ہے دس آیات میں ایمانیات سلاسہ کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور ایک زوردار دعوت ایمان فَابِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب جو آٹھ آیات پانچ میں اب سمرات ایمانی پہلا سمرہ کیا ہے مَا اصاب من مصیبت تک جنبش نہیں کر سکتا جب سے کہ اللہ کا عزم نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے عزم کے آگئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آگئی ہے اور اگر اللہ کی عزم سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہیے مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے خیر ہوگا عسان تک نہ ہوں شہیر وَهُوَ خیرٌ لَكُن لہٰذا بندہِ مومن کی زبان پر کیا دن میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پر نہ ہوں یحدِ قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے نیازی تری عادت ہی سہی نہ شمد نصیبِ دشمن کے شمد حلاقِ تیرت سرِ دوستان سلامت کے تو خنجر آسمائی اے اللہ جو تیری تیم سے خیر بید کر خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقامِ تسلیم اللہ مہ اقبال نے بہت پرشکوں انداز میں کہا ہے کہ اُب دہا کہ مقامِ رضا کشود مرا برو کشید زَ پیچَاكِ حَسْتُ بُودْ مَرَا آدمی میں تک کیوں آئی کیا آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہئے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پیچو تابنی بندہِ مومن کہتا جو آیا میرے رب کی حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن لیا ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے وہ قامل کا معاملہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ یَا أُولِيْنَ الْبَابُ اللہ کے خلاف شکایت نہیں برو کشید نے پیچا کہ ہستُ بُودْ مَرَا یہ ہے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے مکال لیا کس چیز نے مکال لیا کہ اُقْدَهَا کہ مقامِ رَزَا کشود مرَا یہ مقامِ رَزَا نے کیسے کیسے میرے اُقْدے حل کر دی اب میں تحصیل میں جا نہیں سکتا اس پر میرے بڑے بڑے کیسے موجود یہ بتا رہا ہے میں بھول جیا ہوں آپ کو کہ وہ جی منتقم نساب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری سورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سف سورہ جمعہ سورہ منافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی سورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ سورہ آل عمران کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اور پھر یہ تغامل تو پہلا ہے نتیجہ تصویم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا لے دل کے اندرے ساتھ ساتھ ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے باہر نظر نہیں آتی وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیر مول ہوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کہ کوئی دمداری نہیں باقی تمہیں خود جواب دے ہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کے یہ حکم ہے وَأَطِيعَ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تم پڑے رہو اپنے مجھلوں میں اور اسکالات میں اِنَّمَ الْبَيَعُ وَمِسْلُ الرِّبَا لیکن اللہ نے حلال کیا ہے بیق وحرام کیا رِبَا ہوا یو یہ ہوا یو سے مجھے شیر بھی آدھا گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الابادی نے رضاِ حق پر آدھی رہ یہ حرثِ آرزو کیسا یوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو you want to teach him آرزو رضاِ حق پر آدھی رہ یہ حرثِ آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا who are you who are you اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال تم اللہ کو مانتے ہوگے نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہوگے نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہوگے نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل no arguments either obey or go away کیسا راستہ کوئی نہیں اللہ لا الہ الا ہوا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ لا الہ الا ہوا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون پھر ایک فون اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا توقع اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جمبل نہیں کر سکتی تمہارے پیئر کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اپنی سے محنت کر کے نتیجہ اللہ پر سارے وسائی موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی تیوننگ بھی کرائی ہے اس کے ٹینک بھی فل ہے سب تک ٹھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَعِلُنْ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا 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 کبھی مت کہنا کھارے تمہارے پر مسائل ہیں تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو غضبہ ہنین میں ہوا تھا اِسْ آجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ بارہ آزار کی تعداد اور ایسی بھندر مچی کتن سو اپنی رائے گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان نلوی صاحب نے فوت کوریٹ کے نکالے ہیں کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد میں جو لکھا ہے شملی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چار سو مسلمان بائے گئے تھے صرف یا ایوہا اللذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم یا ایوہا اللذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم اے ایمان کے دعوے داروں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو فاحذروہ یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو و فازنہم قاتلہم اللہ غنہ یو فکرون بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے اب میاں صاحب جو ہیں کیا کہیں مجبوری بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے حلال سے نہیں ہوتی حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ بہار بڑے باپ آپ مر رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹرن اور کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے بہار کیا کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوشی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بھی دباخرہ وہ آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے دارے لمبی ڈاڑی ہے اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آگئے ناستے پہلے ہوتے تھے پراثوں کے اور انڈوں کے اور اب بلے یہ سوفی روٹی سائل بات ہے ریزنٹمنٹ تو ہوگی اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُلَادِكُمْ عَدُمْ وَلَّكُمْ فَحْسَنُ یہ بلکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بلکل برقس انقلابی تحریک کے ایک بار سے ہندرڈ پرسنز ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے دو تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمیل بے جوڑ سی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھی بیلنس کیا ہے یہ میرے اندردی قرآن مجید کے احجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکر رو چوکر نروسان کی طرح ہوشیار رو بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرانے لیکن یہ بھی نہیں کہ دھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا یعنی ہے وَإِمْتَعْفُوا وَتَسْفَعُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ آرے ہم مانی اگر یہ بانی مختلف ہے اب وہ کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا داڑی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں اے فُلْلُحَا داڑیاں چھوڑو داڑیوں کو پڑھاؤ اف کے معنی یہ تو پکڑ لیا فرمی چھوڑو دیل دو تصفہو کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیشی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی چہرہ اپنا پھیڑ لیا اسے پتہ نہ چلے کہ دیکھا ہے ابباجان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو زند بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹی سائیکولوجی دیولپ ہو جائے گی وَتَغْفِرُ تَغْفِرُ بَخْفْلِنَا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھاپ لیتا ہے ڈھاپ لینا اُن کی غلطی کو وَإِنْ تَعْفُو وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ وَرَحِيمُ تو اللہ بھی تَغْفُور وَرَحِيمُ ہے نا تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے سے روک دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرے وَإِنْ تَعْفُو وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُ فَإِنَ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ اب یہ آگیا دیکھیں پہلے ایک انڈیویجیول ایک مرد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ بو بھی کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تسلیم و رضا تبکل اور باہر والا جو ہے وَتِعُلَّا وَتِعُ الرَّسُولُ وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک فنس کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجَوٌ عَظِيمٌ اِنَّمِنْ اَجْوَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَلَّكُمْ یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ایک طرف تو جو تب ہی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منظر کھوٹی نہ کرا دیں گئی دین کے راستے رب بھرنے سے رکاوٹ نہ بن جائے تو شیار دیں بات ضرور ہوں ان سے بکھیں لیکن ساتھ ہی ہے کہ دھر کی فضا کیدہ ہے دوسرا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے اسی پر تو ہم آجمار ہیں تمہیں زُيِّنَا لِلنَّاسِ اَحُمُ بُشَهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ بِالْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّحْبِ وَالْقِزَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ مُسَوْمَتِ وَالْعَلْعَامِ وَالْحَس یاد ہے کہ دیکھ سورہ آل عمران کی آئیت اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو انتہان ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ پرشان نہیں ہے جنب جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہیں جہاں سے جا رہے ہیں اولاد کو کیا بنانے کی ذکر کی تھی تم نے بندہ مومن بنانے کی ذکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی ذکر کی تھی اور جاچھتا جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بحروف جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مصدر نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیسی اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں اندر آئے گا ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہاں اندر آئے گا اب آئی تیسری بات اولاد سے بھی تمہیں نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہرہ بن جائے گا یہ بھی کچھ پتا نہیں کیا پتا یہی اولاد بڑھاپے میں تھوکریں بھی مارے تھوکریں اگر پاؤں سے بھی ماریں گے زبان سے ماریں گے سینہ تال کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں دیکھ یا دوسری باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا بات اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وعطیعوا وانفقوا خیرا لئنفسكم ومن یوقشح نفسه فالائکہم المفلحون اللہ کا تقوی اختیار حد انکان ترک اور سلو اور اطاعت کرو سلو اور اطاعت کرو اتیو الرسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے سوچا کبھی آپ نے اس لئے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرد کیا اس کی اطاعت بچھی کہ نہیں من اتعانی فقط اتا اللہ ومن اتعانی فقط اتا اللہ ومن اتعانی فقط اتانی ومن اتعانی فقط اتانی غزوہ اہد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانٹر کی ہوئی تھی جہاں سے کچھ انداز ان کے حکم کے باوجود روک لے کہ باوجود چلے گئے کیسے سزادی ارزاں پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گئے کوئی اللہ کا بدہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو من انساری للہ جو جن کا ہی کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوید دعوتیں ہیں حصل بنہ شہید کھڑے ہوئے معارنہ محدودی کھڑے ہوئے معارنہ علیات صاحب کھڑے ہوئے مسئلی صدیوں میں سعید احمد بریلمی کھڑے ہوئے وہ کھڑے ہو کے لائیں گے من انساری للہ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھئے اس کے معنی میں کون ہے قبول کیجئے فَسْمَهُوَتِئُو پھر اس کا حکم صلی علمانی ہے دسپلنٹ پارٹی برنا چاہوگا کچھ بھی نہیں عیدِ آزادان سکوہِ ملک و دین اور عیدِ محکومہ حجومِ مومنین یہ تیس لاکھ کا حجومِ مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر حظیم الشعان انقلاب وَانْفِقُوا وَرْخَجْ كَرَوْ خَيْرًا لَيْا انفُسِكُمْ یہی تمہارے لئے خود اپنے لئے بہترے لگا دو جو بھی رسدیہ ہے وہی جیسے جہاں پہ سورہِ حدید آمنوا باللہ ورسوله وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَا لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَاللَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَبُوا لَهُ مَنْلُونَ كَبِيرٌ وَمَنْيُّقَ شُحَدَتْسَهِ فَالْآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنی جی کے لالش سے بچا لئے گئے بخل سے نجات پا گئے وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرض حسن مدو يُضَاعِفُ لَكُمْ وہ تو اس کو تمہا دے دونہ کرے گا چوبنا کرے گا ساتھ سونا کرے گا فَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے بھی ہے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراں تمہاری گردن نہیں نابتا حلیم اتباہ ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم عالم الغیب والشہادت وہ جاننے والا ہے کھلے اور شکے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آ گیا ہے وہ العزیز ہے الحکیم